اللہ نمسکر آج ہم جانیں گے کی آپ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کے موبائل میں ہے تو آپ اس کو کیسے آپ ایسٹی کارڈ میں موب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پلیشٹر اوپن کریں گے اب میں پلیشٹر میں ہوں پلیشٹر میں سارج کریں گے اے پی کے ٹو ایس ڈی پھر سارج کریں گے سارج کرنے کے بعد آپ کے جو پہلا پہلا ہی جو آپ دکھا رہا ہے وہی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے دیکھ لیجئے اس لوگوں کو ہم پہلے سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کر رکھ چکے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو ہم سیمپلی جائیں گے ہم اپس کو آپ جب ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس لوڈن ایسا کچھ دکھائے گا اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ایپلیکیشن ہے جو آپ ایسٹی کارڈ میں موب کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیلٹ کرنا ہے تو مال لیجئے ہم کوئی بھی ایک اپلیکیشن سیلٹ کر رہے ہیں مال لیجئے ہم اور یا ڈکشنیری کو ایسٹی کارڈ میں سیپ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کلک کرنا ہے اور اے ہو گیا موب ہو گیا ایسٹی کارڈ میں تو ہم اس کو کیسے کیسے پاتا کریں گے وہ ایسٹی کارڈ میں ہے نہ نہیں تو سیمپلی ہم بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد ہمارا جو فائل ہے فائل مینجر اس کو ہم کھولیں گے فائل مینجر کھولنے کے بعد ہم ڈیوائیس سٹورج میں جائیں گے وہاں پہ ایک فولڈر ہے کوپی اپی کے اس پہ ہم جائیں گے اے دیکھ دیجئے اور یا ڈکشنیری اس میں کوپی ہو گیا ہے تو سیمپلی ہم اس کو ٹاپ کریں گے ٹاپ کرنے کے بعد تھری ڈوٹ تھری ڈوٹ تھری ڈوٹ دکھائی دے رہا ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ موپ اپسن آر آئے ہم سیمپلی موپ کریں گے موپ کرنے کے بعد ہاں پہ ایسٹی کارڈ میں ہے آپ ڈیوائیس سٹورج ہے اور ڈیوائیس سٹورج میں ہے ہم اس کو ایسٹی کارڈ میں کانورٹ کریں گے تو ہم سیمپلی یہاں پہ ایسٹی کٹ کے سلٹ کر دیا اس کے بعد آپ جہاں پر بھی آپ کے جو اپلیکشن رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں مال لیجے میں یہاں پہ وائی ٹی ہے وائی ٹی میں موپ کرنا چاہ رہا ہوں سیمپلی یہاں پہ موپ کر دیجئے گا سیمپلی یہاں پہ میرا موپ ہو چکا ہے تو آئی ہوپ آپ اس کو اس ویڈیو کو آپ کو پسن آیا ہوا تو پسن آیا ہوا تو لائیو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوست کو سیار کیجئے تھینکیو